ظہورِ اسلام سے خبر بلکہ ظہورِ اسلام کے بھی سنیوں بعد تک اسلامی معاشرے سے اٹھ کر اگر ہم دیکھیں آج سے صرف ڈیڑھ سو سے دو سو سال پیچھے اسلامی معاشرے کے علاوہ دنیا پھر کے اندر عورت کو نہایت حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا عورت کے حقوق کی پائے والی کی جاتے رہی عورت کی حیثیت گھر کے سازو سوان سے بڑھ کرنا تھی گائے بھینس مکری اور عورت ان سب کو ایک ہی لڑی میں پرویا جاتا تھا اس سنسلے میں قدیم جنانیوں کی بات کیجئے یا رومیوں کی تاریخ کا جائزہ دیجئے چینیوں کے حالات کو دیکھیں یا یہودیوں کی فکر کو دیکھیں جو بیٹے کی ہوتے ہوئے بیٹی کو مراست سے سارا سار محروم رہنے محروم کر دینے کی فکر رکھتے ہیں آپ مجوسیوں کی تاریخ کو اٹھائیں یا قدیم فارسیوں کی فکر کا مطالعہ کیجئے برے سگیر پاپ ہند میں بسنے والے ہندووں کو دیکھیں یا اپنے دین کے دینِ محبت ہونے کا دعوی کرنے والے ہیسائیوں کو دیکھیں ہر مذہب ہر فکر ہر معاشرے میں عورت کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا حتیٰ کہ پندرہ سو چھے سی بہت دور کا عرصہ نہیں پندرہ سو چھے سی اسوی میں عیسائیوں کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئے جس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ اس چیز پہ تحقیق کریں ریسرچ کریں کہ آیا عورت کا تعلق نوے انسانی سے ہے بھی یا نہیں ہے اور اگر یہ انسان ہے تو اس کے اندر روح ہے یا نہیں ہے اگر اس کے اندر روح ہے تو انسانی روح ہے یا ہیوانی روح ہے اگر اس کے اندر انسانی روح ہے تو اس کا درجہ مرد کی روح کے مرابر ہے یا اس سے کم ہے اس کمیٹی کی طبیق ریسرچ کے بعد عورت پر یہ احسان دھو گا کہ عورت کو نوے انسانی کا ایک فرد خرار دیا گیا لیکن اس کے ساتھ عورت پر ظلم کے یہ پہاڑ ٹھوڑے گے کہ عورت کی حیثیت انسان ہونے کے باب جو مرد کے نوکر کسی ہے اس کمیٹی کا کی ریسرچ کا حاصل یہ نکلا کہ عورت انسان ہونے کے باب جو مرد کی خدمت کے لیے تخلیق کی گئے یہ واقعہ تقریباً پندرہ سو چھے ایسی کا ہے اور اسی کے لگ بر بعض عیسائی حکومتوں نے سرکاری طور پر یہ آڑا جاری کر دیا کہ عورت کو عیسائیوں کی مقدس کتاب آدھے جدید چھونے کی اجازت نہیں کیونکہ ان کی فکر میں عورت ایک ناباک نوک ایک ناباک جنس میرے بھائیوں پوری دنیا کا جائزہ نہیں تھی عورت کو رسوا کرنا عورت کو حقیق حقارت کی نگا سے دیکھنا اس میں تقریباً تمام طرح عاشریں تمام مذاہیں تمام تاریخیں اس میں شریک ملتی ہے لیکن جب وہ ذاتی آلیہ تشریف لاتی ہے جنہیں رب کریم نے فرمایا کہ مواہر صلی اللہ کا اللہ حمد للعالمین اس ذاتی آلیہ نے عورت کی زندگی کے ہر پہلوں کو جدا کر کے مسلمانوں کے سامنے رکھا دنیا آبادوں کے سامنے رکھا عورت بیٹی ہے عورت بہن ہے عورت ماں ہے عورت بیوی ہے حضور سید آلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی ہر حیثیت کو سامنے رکھ کر انسانوں کو سمجھایا کہ اگر عورت بیٹی ہے تو وہ عورت جو بیٹیوں کو زندہ در کر دیا کرتے تھے وہ ان کو یہ پیغام دیا کہ جو شخص اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بلو کی عمر کو پہنچ جاتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں یا قیامت کے روز میرے ساتھ اس انداز میں اٹھے گا یہ عورت کی حیثیت کو بڑھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے عورت کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہ میں مجاگر کرنے کے لیے دو عالم کے داتا سید آلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری سنائی عورت بہن کے روح میں ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی تین بہنیں یا دو بہنیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ان کے معاملے میں رب سے ڈرتا ہے تو اس کا انام کیا ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی تین بہنیں یا دو بہنیں ان کا خیار مکنے کی وجہ سے رب کریم سے داخل جنت فرماے گا اگر عورت بیوی کا روح دھار لیتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لے نسائیکم وعلا خیارکم لے نسائیم حوکم اکالا علیہ السلام تم میں سے سب سے بہتر ہو ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے اور پھر نوئے انسانی کو بتایا کہ نوئے انسانی کا سردار سید کائنار اپنے بارے میں فرماتے ہیں فرمایا کہ میں اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے بڑھ کر بہتر صلوح کرنے والا ہوں اور اگر عورت ماں کا دور روح دار لیتی ہے تو پھر اس کی شخصیت بے بیسار بن جاتی ہے کوئی کتنا بڑے سے بڑا مقام کا حامل کیوں نہ ہو اس کو بھی یہی فرمایا جاتا ہے جنت تحت اقدام امہات اوکم اکال علیہ السلام جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے جو شخص ماں کی قدموں میں رہے گا اس کی خدمت میں رہے گا اس شخص کو جنت سے یقیناً حصہ ملے گا لیکن ماں کو ناراض کر کے کوئی جنت میں جانے کا سوچے تو یہ اس کی خواب کیا نہیں ہو سکتی ہے انگرز عورت کی ہر حیثیت کا میرے آقا علیہ السلام نے تحجن کیا ہر حیثیت کا تحجن کر کے حضور سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر اسلامی نے عورت کی ہر حیثیت کو عصد سے نوازا اور یہ اعلان آنکھ فرمایا اِنَّمَنْ نِسَاؤُ شَقَائِكُ الرِّجَالِ اَوْقَوَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ السَّلَامِ وہ معاشرہ جو عورت کو عزت کی لگاہ سے نہ دیکھتا تھا وہ معاشرہ جو عورت کو ساز و سامان کی حیثیت سے سمجھتا تھا وہ معاشرہ جو گائے بھیس بھیڑ بکری کی حیثیت دیتا تھا اس معاشرے کے سامنے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا اِنَّمَنْ نِسَاؤُ شَقَائِكُ الرِّجَالِ فرمایا عورتیں مردوں کے برابر ہیں مردوں کی جیسی ہیں مردوں کے مماثل ہیں کوئی شخص عورتوں کو گھٹیا نہ سمجھے عورتوں کو کم تر نہ سمجھے وَلَا هُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَحَروف ان پر جو ذمہ داریاں ہیں اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کے حقوق میں اسی طرح رکھے ہیں تو یقیناً یہ روشنی عورت کے مقام کو جو بڑھائی دیں صدیوں سے عورت کے حقوق کی پائمانی ہوتی رہی اگر عورت کا مقام اور مرتبہ معاشرے کو انسانیت کو زمین وادوں نے بتایا حقیقت اسلام نے بتایا اور بانی اسلام مصطفیٰ کریم علیہ افضل السلام اور تصدیم کی ذاتی حالیہ نے بتایا